اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کھیا چینل کو سبسکرائب کریں تو سٹوڈنٹ لیکچر کو سٹاٹ کرتے ہیں سکیوز نمبر 41 ہے एंजिक्ट whose mass is 100 g start from rest and moves with constant acceleration of 20 cm per second % at the end of its second its momentum is in gram cm per centimeter پرس ہے ہیں تو یہاں پہ جو ماس ہے سٹوڈنٹ بو ماس ہمیں دے رہا ہے 100 گرامز کے اندر ماس ایکول 200 گرامز تو یہاں پہ ماس 100 گرام لیتے ہیں اور ایکسیلریشن جو ہے وہ ہمارے پاس ہے 20 اور سینٹی میٹر سینٹی میٹر پر سیکنڈ سکر سینٹی میٹر پر سیکنڈ سکر یہ ایسا لگا لیتے ہیں تو سٹوڈنٹ بو کہہ رہے کہ مومنٹم فائنڈ کریں تو مومنٹم کا جو تو ہمارے پاس فرمولہ ہوتا ہے مومنٹم ایکل ہوتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے پاس وی گیون نہیں ہے م گیون ہے وی نہیں ہے اور ٹائم ہمیں دے رہا ہے ایٹ سیکنڈ تی ایکل ٹو ایٹ سیکنڈ اب ہم کیا کریں گے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم وی کو فائنڈ کریں گے جب تک وی کی ویڈیا ہمیں فائنڈ نہیں ہوتی تو مومنٹم پاسیبل نہیں ہے یہاں پہ جو انیشل ویلیسٹی وہ کہہ رہے ہیں انیشل ویلیسٹی جیروں کہہ رہے ہیں تو ی ایکلٹو زیرو کر دیں گے اب یہاں پہ سٹوڈنٹ ہم ویلیسٹی کو فائنڈ کرنے کا فرمولہ ڈیوز کریں گے وی ایکلٹو ہمارے پاس یو پلس ایٹی ہوتا ہے انیشل ویلیسٹی پلس ایٹی ایکل آئے گا انیشل ویلیسٹی زیرو ہے پلس یہاں پہ ہمارے پاس اے جو ہے اے کی ویلیو 20 ہے اور انٹو تی کی ویلیو 8 ہے تو 20 اور 8 کو آپس میں ملٹی پلائی کریں سٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس آ جائے گا 20 اور 8 کو آپس میں ملٹی پلائی کریں تو وی کی ویلیو ہمارے پاس آ جائے گی 160 اب وی کی ویلیو ہمارے پاس آ گئے 160 اور ایم کی ویلیو ہے ہمارے پاس ہنڈڈ گرامز گرامز سمپل گرام تو اب کیا کرتے ہیں سٹوڈنٹ اسی فرمولے کے اندر ہم ویلیو پوٹ کرتے ہیں ایکول آ جائے گا ایم کی ویلیو ہمارے پاس ہے ہنڈڈ انٹو وی کی ویلیو ہمارے پاس تھی ون ہنڈڈ سکسٹی یہ ویلیو پوٹ کریں گے اور ان کو اپس میں ملٹیپلائی کرتے ہیں ہنڈڈ میں دو زیرو ہیں اور ایک زیرو یہاں پہ تو یہ تین زیرو یہاں پہ لگائیں گے سکسٹین اور ون کو ملٹیپلائی کریں گے تو سکسٹین تھاؤزنڈ گرام سینٹی میٹر پر سیکنڈ اس کا یہ آنسر آ جائے گا تو سٹوڈنٹ اس کا آپشن ایک اندر فائف انڈڈ ہے بیک اندر ایٹ تھاؤزنڈ ہے سی کے اندر سکسٹین تھاؤزنڈ اس کا صحیح آپشن آپشن سی ہے اس کے بعد قیسن نمبر فارٹی ٹو ہے سٹوڈنٹ الیکٹرک فلیکس دنسٹی is measured in electric فلیکس کی جو دنسٹی ہے وہ کس کے اندر میئر کی جاتی ہے تو اس کا صحیح آپشن ہمارے پاس ہے coulombs per square meter اس کا صحیح آپشن آپشن بھی ہے اس کے بعد ہمارے پاس قیسن نمبر فارٹی ٹری ہے نیوٹن's third law of third law concerns the forces of interaction between two bodies which of the following statements relating to the third law is not correct which of the following statement relating to third law is not correct کہ یہاں پہ تیسرے لا سے ریٹیٹڈ جو ہمارے پاس کوئی statement ہے وہ غلط ہے ٹھیک نہیں ہے اپسن ایک کے اندر ہے ہمارے پاس the two forces must act on different bodies بھی کے اندر ہے the two forces are always opposite in direction بالکل opposite ہوتی ہیں دوسرا یہ ہے تیسرا یہ ہے ہمارے پاس the two forces are at all times equal in magnitude دو forces جو ہوتی ہیں وہ ہر وقت سیم ہوتی ہیں تیسرا ہے کہ the two forces are equal and opposite دو forces equal بھی ہوتی ہیں opposite ہوتی ہیں so the bodies are in equilibrium تو اس کا صحیح option جو ہے student وہ option c ہے کیونکہ یہ نیوٹن کے third law کے related نہیں ہے correct نہیں ہے یہ غلط ہے two forces are at all times equal in magnitude ڈیوٹ ٹھیک ہے تو i think اس کا صحیح option option c ہے no یہ c صحیح نہیں ہے student کیونکہ ہمارے پاس third law جو ہے نا third law کے اندر ہوتا ہے کہ every action has a reaction but opposite direction تو اس کا صحیح option option a ہے ٹھیک ہے student the two forces must act on different bodies یہ بھی صحیح ہے تو صحیح option اس کا صحیح ہے student ٹھیک ہے according to law or c option correct ہے question number 54 which one of the following is not the basic category of measurement measurement کی basic category کونسی نہیں ہے تو وہ ہمارے پاس null ہے اس کے بعد excuse number 55 55 student for the production of electrical appliances fuses are widely used the value of fuses in electrical production جو ہوتی ہے اس کے اندر fuses جو ہیں یہ زیادہ تر کس لئے استعمال ہوتی اور اس کی value جو ہوتی ہے the value of fuse is in amperes تو یہ amperes کے اندر ہوتی ہے ٹھیک کی جو value ہوتی وہ amperes اس کے بعد question number 56 the minimum crunt which can get human in coma is کم سے کم crunt جو انسانی جسم کو coma میں ڈال سکتا ہے وہ کیا ہوتا ہے تو یہ student تقریبا 100 mili ampere 100 mili ampere سے 200 mili ampere تک جو crunt ہوتا ہے وہ انسان کو coma میں ڈال سکتا ہے اس کے بعد mcqs number ہمارے پاس 57 ہے current is a current is a conductor which depends on current جو ہے یہ conductor ہوتا ہے اور کسی اس پر depend کرتا ہے volume charge density volume velocity of charges cross sectional surface area all about اس کا صحیح option d ہے اس کے پاس student mcqs number ہمارے پاس 58 ہے which one of the following is not type of capacitor capacitor کی ٹائپ کون سی نہیں تو سی ریمی capacitor بھی ہوتا ہے فلم capacitor بھی ہوتا ہے الیکٹر لائٹک capacitor بھی ہوتا ہے اس کے بعد mcqs number 59 student if a process cannot be retraced in the backward direction by reversing the controlling factors it is کہ اگر ایک process جو ہے وہ backward direction کے اندر retrace نہ کیا جائے دوبارہ مطلب اس عوامل کو حاصل کرنے کے لئے تو اس کو کیا کہیں گے irreversible process کہیں irreversible وہ ہوتا ہے جس product سے reactants جو ہے وہ ہمیں حاصل نہ ہو اس کے بعد mcqs number 60 student last mcqs is selector the acceleration of a body due to constant velocity is acceleration جو ہوتا ہے body کا constant velocity کی وجہ سے تو کیا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے zero اس کے اپشن بھی ہے student zero کیوں ہوتا ہے کیونکہ body جو ہوتی ہے اس کی velocity change نہیں ہو رہی تھی constant ہوتی ہے تو اس لئے اس کا sorry اس کے جو acceleration ہوتا نا acceleration change نہیں ہو رہا تھا تو اس لئے اس کی velocity جو ہوتی ہے وہ zero ہوتی ہے means کے constant ہوتی ہے تو student یہ assistant lineman کے کچھ questions ہیں mcqs کے جو آپ کے ساتھ share کی میں اکھل لیکٹر میں انشاءاللہ بزید questions share کروں گا آپ دوسرے انشاءاللہ جڑے رہیں اور کسی قسم کے mcqs کے اندر مسئلہ ہو یا کسی بھی subject کے اندر مسئلہ ہو آپ comment section میں بتائیں انشاءاللہ اس subject related lectures upload کیے جائیں گی آج کے لئے student اتنا ہی کافی ہے next lecture میں ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ